نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے کہا ہے کہ عمران خان کے جی آئی ٹی میں پیش نہ ہونے پر قانون کے مطابق آروائی کریں گے اگر جی آئی ٹی گھر آ کر ان کا بیان ریکارڈ کرے تو پھر یہ سہولت باقی لوگوں کو بھی دینا پڑے گی جیل میں خواتین سے کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی آج پنجاب بضاحت دے چکے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی لاہور میں سندس فاؤنڈیشن آمد محسن نکوی نے زیرہ علاج بچوں سے ملاقات کی نگران وزیر اعلیٰ نے تھلسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا ننے مریضوں کی عیادت کی اور تہائف پیش کیے محسن نکوی نے مریض بچوں کے لیے کائم ڈینٹل سرجری سیکشن، فیزیو تھیرپی روم، لیب اور نرسنگ ڈپارٹمنٹ کا بھی دورہ کیا نگران وزیر اعلیٰ نے طبی سہولتوں اور جدید طبی آلات کا بھی معینہ کیا محسن نکوی کو سندس فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس پر بریفنگ بھی دی گئی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب کو تھلسیمیا فری بنانے کے لیے کوشہ ہیں میٹرک سے تھلسیمیا کی سکریننگ کی قانون سازی کے لیے گورنر پنجاب سے بات کریں گے نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے کہا کہ جی آئی ٹی اگر زمان پارک جا کر عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنے کا مطالبہ مان لے تو پھر یہ سہولت باقی لوگوں کو بھی دینا پڑے گی عمران خان کے جی آئی ٹی میں پیش نہ ہونے پر قانون کے مطابق کاروائی کریں گے خواتین پر تشدد کے الزام کے جواب میں آئی جی پنجاب نے خود وضاحت دے دی ہے ہم نے چار دفعہ چیک کی ہے ان خواتین کو ہم ملا نہیں سکتے ورنہ میرا دل ہے کہ آپ کو ملا کے ان سے خود پوچھوا لیں کہ ایک خاتون جو وہاں سے نکلی ہے اس نے خود ٹویٹ کیا ڈیٹیل بتائی ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں وہ کون ہے کون نہیں مجھے نام بھی نہیں پتا ہے لیکن آپ اس طرح اس طریقے سے اپنی ماں بہنوں پر الزام لگا دینا نگران وزیرعالہ پنجاب نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ پنجاب کا آئندہ بجٹ عوام کے لیے پور سکون بجٹ ہوگا